بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں کون جائے گا مصر پر الوی خاندان کا پانچوں حکمران اسماعیل پاشا کا دور حکومت انہی کے عید میں ایک فتنہ اٹھا ہر قص و ناکز کے موہ میں ایک ہی سوال ہوتا تھا جنت میں یہودی جائیں گے عیسائی جائیں گے یا کہ مسلمان اسماعیل پاشا نے مسلمانوں کی طرف سے اس دور کے عالم امام محمد عبدہ عیسائیوں کے ایک بڑے پادری اور یہودیوں کے ایک بڑے ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا جنت میں کون جائے گا یہودی عیسائی یا مسلمان مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ نے کھڑی ہو کر ایسا متلل جواب دیا کہ میفل میں بیٹھے تمام ناکدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا سامنے لے کر خاموش رہ گئے اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے آپ کا جواب مقتصر جامع ماکولیت سے بھرپور عدو اعترام کے ساتھ رباداری کی امدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرکہ تھا ان کے جواب نے اسماعیل پاشا سمیت سارے مسلمانوں کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھیل دی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا آپ نے کہا اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم صرف اللہ دلوشانوں کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے ہیں لائے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا